ایک شخص تھا مدینہ المنورہ میں ایک عورت سے اس کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم میرے سے نکاح کر لو اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے سے نکاح کر لیتی ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں وہاں مکہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کے یہاں مدینہ شریف آ جائیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوں اس نے اس بات میں آر محسوس کی کہ میں اپنا شہر چھوڑوں ایک عورت کے لیے لوگ کہیں گے کہ عورت کے لیے شہر چھوڑ کے چلا گیا لیکن اس کا جی چاہتا تھا کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے خیر جب حجرت کا سلسلہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا تو وہ بھی حجرت اصحاب کے ساتھ کر کے مدینہ المنورہ پہنچا اور وہاں اس عورت کے ساتھ جس کا نام امی قیس تھا اس نے نکاح کر لیا تو آپ وہ حدیث سنتے ہیں حضور نے یہ تب فرمایا تھا فرمایا کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے حجرت کی اس کی حجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے جس نے دنیا کے لیے کی اس کی حجرت دنیا کے لیے جس نے کسی عورت کے لیے حجرت کی وہ اس سے نکاح کر لے گا تو اس سے مراد وہ شخص تھا تو اس نے نکاح کر لیا اور صحابہ اسے چھیڑتے تھے مہاجری امی قیس کہہ کے بھوکارتے تھے تو اب اس نے حجرت بھی کی لیکن اس کی نیت میں یہ تھا کہ چلو میں اس سے نکاح بھی کر لوں گا اب یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ نیت کا استہزار یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ یہاں جو طلابہ پڑھتے ہیں اگر ان کی نیت ہو کہ چلو عالم بھی بن جائیں گے عالم بنیں گے تو پھر خوب عزت کمائیں گے پھر جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پلکوں پہ بیٹھیں گے چونکہ اس دور میں بھی لوگ علماء کی قدردانی کرتے ہیں تو پھر ان کا مقصد اگر یہ ہو گیا تو پھر ان کا ایک ایک حرف پڑھنا دنیا داری بن جائے گی اور اگر مقصد یہ ہے کہ میں پڑھوں سیکھوں اور اس سے اپنے عمل سواروں اور اللہ اگر مجھے توفیق دے دے تو میں وہ خیر کی باتیں اوروں تک بھی پہنچاؤں تو کہ اللہ کے رسول کی امت سور جائے اور بھٹکی ہوئی انسانیت راہِ ہدایت پہ آ جائے تو یہ نیت میں اگر شامل کر لیا تو باقی روٹی پانی تو بن نہیں ہوگا عزتیں بھی نصیب ہوں گی لیکن مقصود ان چیزوں کا نہیں ہے مقصود اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے